السلام علیکم میں ہوں سیما صدیقی ویلکم ٹو مای چینل ریمیڈیز و سیما آج میں آپ کے ساتھ انٹی ایجنگ کریم کی ریمیڈی لے کر آئی ہوں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے فیز کی اوپر پگمنٹیشن بھی ہو رہی ہے فریکلز ہیں فائن لائنز آ رہی ہیں تو یہ صرف ایجنگ کے پروسس کو ڈیلے کرنے کے ساتھ ساتھ ان تمام پرابلم کو بھی سالف کرنے میں آپ کی بہت زیادہ یہ کریم جو ہے help کرے گی تو آئیے دیکھتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن انگیڈیٹنٹس کی ضرورت ہے اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے دیکھیں میں نے لیا ہے یہ oats meal بارلے جو ہوتا ہے یہ میں نے لیا 2 table spoon اور اس کو میں نے چار گھنٹے پہلے اس کو پانی میں آدھا کپ پانی میں میں نے بھیگو کے رکھ دیا تھا اس کے ساتھ میں نے لیا ہے یہ ساتھ بادام اس کو بھی میں نے پانی میں چار گھنٹے پہلے بھیگو کے میں نے رکھ دیا تھا اب میں باداموں کو چھیل لوں گی اور چھیلنے کے بعد پھر ان دونوں چیزوں کو میں اسی پانی کے ساتھ ڈال کے اور بلکل باریک اس کا پیسٹ بنا لوں گی دیکھیں میں نے باداموں کو چھیل لیا ہے اب میں اس کو اس بلینڈنگ جال میں کروں گی اسی پانی کے ساتھ اور یہ oats piece میں ڈال دوں گی اور اس کو بلکل فائن پیسٹ بنا لوں گی اتنی بہترین کریم تیار ہوگی کہ آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ آپ کے داگ دھبوں کو بھی ختم کرے گا آپ کے ایجنگ کے پروسیس کو رکے گا رنکل فائن لائن پگمنٹیشن یہ ڈاک اسپورٹس جو بھی آپ کی سکنگ پرابلم میں ان تمام کو سالف کرنے میں یہ کریم آپ کے بہت زیادہ ہیلپ کرے گی اب میں اس کو کرتی ہوں گرائنڈ اور پھر آپ سے ملتی ہوں دیکھیں میں نے سب پیس لیا اب میں اس کو چھان لیتی ہوں آپ اس کو کپڑے سے بھی چھان سکتے ہیں میں اسی طرح اس کو چھان لوں گی اور چھاننے کے بعد اب آپ کو دکھاتے ہیں آنگے کیا کرنا ہے بادام میں بہت زیادہ جو ہے ویٹامین ای پائے جاتا ہے اور اس میں انٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو ہماری ایجنگ کے پروسیس کو روکے گا ہماری رنکلز اور فائن لائن آنے کو جو ہے وہ ڈیلے کرتا ہے ہماری سکن کو ہیلتی ینگ بنانے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے بادام اس کے ساتھ ہم نے اس میں ایٹ کیا تھے اور اور ہماری سکن کو ایجنگ کو روکے گی ہماری رنکلز فائن لائن کو بھی روکنے میں ہیلپ کرتے ہیں اور ہماری سکن کو وائٹننگ اس میں سوس پین میں ڈالنے کے بار پھر میں اس کو اتنا پکاؤں گی کہ یہ ہلکا سا تھوڑا یہ تھک بن جائے یہ ابھی بلکل لیکویڈ ہو رہا ہے تو اس کو جو ہے پھر ہم تھوڑا سا اتنا پکائیں گے کہ یہ گھڑا سا تھوڑا سا گھڑا پیسٹ کی شکل میں کنورٹ ہو جائے اس کے بار پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا لیکویڈ ہے ابھی اس کو میں تھوڑا سا پیسٹ کی شکل میں لاؤں گی دیکھیں ہلکا ہلکا ابھی پکنا سٹارٹ ہوا ہے میں اس کو اسی طرح بلکل سلو فلم پہ پکاؤں گی کہ تھوڑی سی تھکنے سا جائے اس کے اندر دیکھیں تھکنے سا جائے گی پھر میں اس کو چولے پہ سے ہٹا دوں گی اب اس کو مزید پانچ منٹ اور پکاتے ہیں بلکل سلو فلم پہ پھر میں آپ کو دکھاتے دیکھیں گاڑا ہونے لگا بس ہم میں اس کو فلم کو آف کرتی ہوں اور اس کو چولے پاس ہٹا دیتی ہوں تاکہ یہ مزید ٹھنڈا ہو جائے دیکھیں ہم میں اس کو نکال لیتی ہوں ایک پال میں جتنا بھی ہم نے یہ تیار کیا ہے مکسٹر یہ میں نے پا دام اور کوٹس کا جو مکسٹر ریڈی کیا ہے اس کو اب نکال لیتے ہیں اور اس کو ٹھنڈا ہونے کا تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں کیونکہ اب یہ بہت گرم ہے ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو پھر آپ سے آگے کا step شیئر کرتے ہیں اب اس کو آگے ہم شروع کرتے ہیں اس کا پروسیجر اس کے لیے میں لوں گی ٹو ٹیبل سپون یہ جو ہم نے کریم تیار کر کے رکھ یہ لے لیا میں ٹو ٹیبل سپون اچھا یہ جو مکسٹر ہے اس کو آپ پھریچ کے اندر پندرہ دن آرام سے کسی ایر ٹائٹ جار میں بند کر کے اور رکھ سکتے ٹیسپون ٹیسپون اس میں میں ایٹ کر دوں گی آلیو آئیل میں اس میں ڈال دیا آلیو آئیل ٹیسپون اس کو اچھی طرح سے ہم اس میں مکس کر لیں گے بہت اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ یہ تمام چیزیں بل سمودھ لی پیس کی فارم میں آجائیں بہت اچھے سے مکس کریں گے اس کو آجائیں آگ اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے ہاف ٹیسپون گلیس ریل کا ہاف ٹیسپون ہم اس میں ایٹ کریں گ گلیس ریل اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کریں گے بہت بہت ہی دیکھے گا بہت ہی زبردست یہ کریں جو ہے آپ کو مل کے تیار ہو گی اس کی استعمال کرنے سے آپ کی سکن جو ہے بلکل داغ دھبوں سے پاک ہو جائے گی آپ کی ایجنگ جو ہے آپ کے رنگ لائن نظر آنے لگی ہیں اگر تو وہ آہستہ آہستہ اس کو بلکل ختم کر کے آپ کی سکن کریں گے ون ٹی سپون ایلو ویرہ جل ایلو ویرہ جل بھی ہماری سکن کو سودھنگ ایفیکٹ دے گا ایچنگ اگر ہو رہی ہے گرمی کی وجہ سے آپ کے ریش وغیرہ ہو جاتے ایچنگ ہو جاتی ہے بہت زیادہ پسینہ آرہا ہے تو یہ ایلو ویرہ جل جو ہے وہ اس کو بھی روکنے میں ہیلپ کرتا ہے اور ہماری سکن کو سوفٹ سمودھ اور نریش رکھنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے لیکن ہم نے تمام چیزیں ایس میں ایٹ کی ہیں جو ہماری سکن کے لیے بہت فائدے مند ہیں اور یہ ہماری سکن کو ہمیشہ اس کے استعمال کرنے سے ہماری ہمیشہ ینگ اور یوتفل نظر آئے گی یہ دیکھیں ہماری کتنی زبردست یہ کریم جو ہے تیار ہوئی ہے اس کو کسی بھی جار میں بھر کے آپ رکھ لیں آرام سے یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگی ہمیں اس کو جار میں ڈال دیکھیں زبردست کریم ہے کتنی زبردست ہماری کریم تیار ہوئی ہے اب اس کو لگانے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کا فیس جو ہے وہ بلکل کلین ہونا چاہیے صاف ہونا چاہیے کوئی بھی آپ کا میک اپ نہ ہو آپ کے فیس کے اوپر اس کے بعد میں آپ تھوڑی سی کریم آپ اس کو لگے رہنے دیں 30 سے 45 منٹ تک لگا رہنے دیں اس کے بعد آپ اس کو واش کر دیں واش کرنے کے بعد آپ دیکھئے گا آپ کو کتنا زبردست اس کا ریزرٹ ملتا ہے آپ کے رنکل ختم ہونے کے ساتھ پگمنٹیشن ہیں ڈارک سپورٹ ہیں ایکنی سکار کے نشان ہیں یہ ان تمام کو بھی ختم کر آپ کی سکن کو ہیلڈی اور نریش رکھنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرے گی اگر آپ کو میری تھوڑی سی بھی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں انشاءاللہ پھر نئی ریمیڈی کے ساتھ حاضر ہوں گی اس وقت تک کے اجازت دیجئے اللہ حافظ